کسی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے ہزار بار سوچو مگر جب فیصلہ لے لو تو واپس نہ مڑ جاؤ چاہے لاکھ پریشانیاں ہی کیوں نہ آئیں آج کل زمانہ ایسا ہے کہ جس کی جتنی پرواہ کریں گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کر ملیں گے اچھائی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے امیر آدمی وہ ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے احساس موجود ہو جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ظرف والے کو ضرور آزماتے ہیں جب روڈیاں تین ہو اور کھانے والے حضرہ چار ہو تب صرف ماں کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے جب غصہ آ جائے تو سبر کر لو اور غلطی ہو جائے تھوڑا جھک جاؤ زندگی آسان ہو جائے گی لوگوں کے رزق اور خوشیوں پر نظر مت رکھیں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہو کیونکہ اللہ بہترین تقسیم کرنے والا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو ہر شے خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے بابا جی کہتے ہیں تمہارے الفاظ جیسے بھی ہو اور جو بھی ہو لیکن لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں جو شخص جان پوچھ کر نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو تین مصیبتوں میں مقتلہ کرے گا نمبر ایک اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا نمبر دو موت کے وقت اس کی زبان لڑ کھڑائے گی نمبر تین دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا افسوس یہ ہے کہ آج کا انسان فجر تک جاگ سکتا ہے مگر فجر کے لیے نہیں جاگ سکتا موسیقی سکتا ہے